اسلام علیکم دوستوش وڈیو کو اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گیکس کے ٹوکن آپ کس طرح سے سیل کر سکتے ہو اونس ایکسچینج کے اوپر کیونکہ گیکس والوں نے آپ کو ایرڈروپ دیا ہے اونس ایکسچینج کے اوپر تو وہاں پہ آپ کس طرح سے سیل کر سکتے ہو آپ کو باقی ایکسچینجز کے بارے میں تو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے سیل کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا گیکز کے ٹوکن جو آپ کو یہاں پہ اونس ایکچینج کے اوپر ملے ہیں تو یہاں سے آپ کس طرح سے سیل کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو اونس ایکچینج کے اوپر رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے ٹوکنز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو جو گیک نے آپ کو ائرڈروپ دیا ہے جو ٹوکنز دی ہیں ان کو کس طرح سے آپ سیل آؤٹ کروگے اونس ایکچینج کے اوپر یہاں پہ میں اس کو ایک مرتبہ پلے کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ٹوکنز ملے ہیں وہ سارے کے سارے ابھی جو ہے انہوں نے ویڈرو کر دی ہیں میں نے ویڈرو کا پروسیس کی ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گوکس کے جو ایڈوٹروپ ہے وہ کس طرح سے کلیم کرنا ہے کس طرح سے اپنے ٹوکنز کو اونس ایکسچینج کے اوپر لے کر جانا ہے ابھی فیل وقت جو ہے آپ کو یہاں پہ ٹوکنز مل چکے ہیں اونس ایکسچینج کے اوپر یہاں پہ آپ نے ویڈرو وغیرہ لگا لیا ہوگا جتنے بھی آپ کو ٹوکنز ملے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے سیل کروگے اونس ایکسچینج کے اوپر آج کی ویڈیو کا اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں چلیے یہاں پہ میں اونس ایکسچینج کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے بھی اونس ایکسچینج کو اوپن کر لینا ہے اب یہاں پہ جیسے اس کو اوپن کروگے سب سے پہلا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پلے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اگر آپ نے وپن وغیرہ یوز کر رہے ہو تو آپ نے اس کو کٹ آؤٹ کر دینا ہے آپ نے یہ لازمی سے خیار رکھنا ہے اگر آپ یوز کر رہے ہوں گے وپن تو یہ آپ کا کام نہیں کرے گا زیادہ تو آپ نے کوئی بھی ایکسچینج یوز کرتے ہوئے یا کوئی بھی وائلٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے وپن کو آف کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں میں یہاں پہ اس کو فنگر پینٹ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پلے کر لیتے ہیں مطلب اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اونس ایکسچینج کو اوپن کر لیا اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ چیز سیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو گیکس کے ٹوکن ہمیں یہاں پہ ملے ہیں ان کو ہم کس طرح سے سیل آؤٹ کریں گے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھو میں یہاں پہ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کروں گا اور آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ فیل وقت جو میرے پاس ہیں یہاں پہ اس اکاؤنٹ کے اندر 33000 ٹوکن جو ہے گیکس کے موجود ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک اور ائر ڈرو بھی موجود ہے اس کے بارے میں میں نیکسٹ جو ہے آپ کو وٹسپ چینل کے اوپر بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو اسی کے فورن سے فورن ٹوکن وہ فورن آپ کو مطلب یہاں پہ ٹوکن مل جاتے ہیں اس کے اوپر جتنا کام کروں گے فورن آپ ویڈرو کر سکتے ہو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی جلدہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو میرے وٹسپ چینل کے اوپر مل جائے گا وٹسپ چینل کا جو لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہو فالو کر سکتے ہو وہاں پہ میں اس طرح کی اپ ڈیٹس وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں جو کہ بھی سیگرٹ ایئرڈروپ آتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں ایک اور بھی ایئرڈروپ میں نے آپ کو وہاں پہ بتا ہوا ہے یویول کے نام سے تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو وٹسپ چینل کے اوپر لنک موجود ہے وٹسپ چینل کا جو لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشنل مل جائے گا وہاں پہ آپ کو سارے ایئرڈروپ مل جائیں گے چلی آپ سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گیکس آپ کو جو ٹوکن ملے ہیں ان کو آپ جو ہے کس طرح سے سیل آؤٹ کرو گے تیتیس ہزار میرے پاس گیکس جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں تو ان کو میں سیل آؤٹ کس طرح سے کروں گا جیسے ہی اس کی سیلنگ سٹارٹ ہو یہاں پہ دیکھو سیل آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ نیچے آپ کو جو ہے پانچ اپشن ملتی ہیں ٹھیک ہے پانچ اپشن ملتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جیسے ہی آپ کو گیک کے ٹوکن کی یہاں پہ پرائز آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے فوراں آنا ہے اپنے یہاں پہ جائے کہ یہ والا جو آپ کو بٹن مل رہا ہے ٹریڈ والا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ سب سے پہلے والا اپشن جو ہے اس کی اوپر کلک کیجئے گا جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس جو ہے نا کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو طریقے ہیں ٹوکنز کو سیل کرنے کے یہ دونوں طریقے آپ کو بتانے والوں کہ آپ کے پاس جو ٹوکنیں ان کو دو طریقوں سے آپ یہاں پہ سیل کر سکتے ہو کس طرح سے کون سے دو طریقے ہیں اس کے اوپر ہم ٹریڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ دو طریقے ہیں ایک تھوڑا سا ایزی میتھڈ ہے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ ہے دونوں اتنے بھی مشکل نہیں ہیں لیکن آپ یہاں پہ دونوں میتھڈ کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ جب سیلنگ پریشر بڑھتا ہے تو اگر کام نہیں کر رہا ہو ایک میتھڈ تو آپ دوسرے میتھڈ کو یوز کر لیجئے گا میں دونوں میتھڈ آپ کو بتا رہیتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر آپ کو فیچر کے اوپر کلک کریں آپ نے اسی فیچر کے اوپر رہنا ہے اور یہ پہلا میتھڈ ہے جہاں پہ آپ جو ہے اپنے ٹوکنز کو سیل کر سکتے ہو جیسے کہ آپ باقی ایکسچینجز کے اوپر سیل کرتے ہو ہم کیا کریں گے جیسے ہی ہمیں جو ہے یہاں پہ گیس کی پرائز آ جائے گی ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹی سی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سیمپل جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ یہاں پہ دیکھو اس طرح کہ آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی بار آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھو نیو لکھا ہوا ہے آپ نے سیمپل نیو کی اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نیو کی اوپر آگے تو سب سے پہلے ہی جو ہے آپ کو وہ والا ٹوکن دکھائی دے گا جیسے ہی گیک یہاں پہ آ جائے گا دیکھو یہاں پہ سکرول مجود ہے ایکس امپائر مجود ہے اسی طرح سے مطلب جیسے ہی وہ ٹوکن آئے گا تو وہ یہاں پہ سب سے پہلے ہی آپ کو شو ہو جائے گا آپ یہاں سے بھی اس کے اوپر کلک کر سکتے ہو ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھو اوپر آپ کو ایک سرچ بار مل رہی ہوگی سرچ بار اس کے اوپر کلک کیجئے گا یہاں سے آپ نے گیک کو سرچ کرنا ہے فیلحال یہ گیک مجود نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی وہ لسٹ نہیں ہوا مطلب ہمیں ٹوکن ملے ہیں وہ لسٹ نہیں ہوا لسٹ آپ کو پتا ہے وہ کب ہوگا وہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ نے یہاں پہ گیک کو سرچ کر لینا ہے فیلوقت یہاں پہ میں ٹون کی اگزیمپل لے کر چلوں گا یہاں پہ ہمارے پاس سمجھ لیں ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے گیک لکھ لیا اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیا مطلب ہم یہ اپنے سیل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کرو گے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کے باس گیک آ جائے گا گیک کا ٹوکن یہاں پہ آ چکا ہے ہم نے یہاں پہ گیک کو سیلیکٹ کر لیا اب ہم نے نیکسٹ کیا پروسیس کرنا ہے نیکسٹ دیکھو یہاں پہ long کے اوپر کلک ہے آپ نے اس کو نہیں کلک کرنا آپ نے یہاں پہ دیکھو short جہاں پہ لکھ ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا یہ دیکھو آپ نے short کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ اس طرح کا آجائے گا red سا آپ کے پاس اور یہاں پہ دیکھونا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے market ہونا چاہیے یہاں پہ market ہونا چاہیے اگر market نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ چھوٹا سے dots سے بنی ہوں گے آپ نے ان dots کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں ڈوٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں اگر فار اگزامپل آپ کے پاس مارکٹ کلک ہے تو آپ نے مارکٹ کو چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ مارکٹ کو یہاں پہ سیلکٹ کرنا ہے مطلب لیمیٹ کو سیلکٹ نہیں کرنا مارکٹ یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے بعد کیا کریں گے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرائس چال رہی ہوگی فیل وقت مارکٹ کے اندر اسی پرائس کے اندر آپ کے ایجویٹ ٹوکنز وہ سیل ہو جائیں گے آپ نے یہاں پر مارکٹ سیلکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھو آپ نے یہاں پر سیلکٹ کرنا ہے اپنے ہی کوئنٹیٹی سیلکٹ کرنی ہے کہ آپ کے پاس کتنے گیک موجود ہیں یہاں پر گیک ہے لکھا ہوا اس وقت آئے گا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ مطلب آپ کے پاس کتنے اویلیبل ہیں جیسے دیکھو میرے پاس 33 ہزار ہیں تو میں یہاں پر 33 ہزار لکھ دوں گا کہ میرے پاس 33 ہزار ہیں اگر آپ یہاں پر لکھنا نہیں چاہتے تو آپ یہاں پر دیکھیں ایک آپ کو سکرول باہر مل رہی ہوگی اس طرح سے یہ پوائنٹ سے یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ 25% سیل کرنا چاہتے ہو 50%, 75%, 100% تو آپ نے یہاں پر 100% کے اوپر کلک کر کے اس طرح سے 100% کر دینا ہے اور یہاں پر کنفرم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے 100% جو ہے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر لکھا وہ آ جائے گا یہاں پر لکھ بھی سکتے ہو دونوں پروسیس کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لیا یا لکھ لیا یا جو بھی کر لیا یہاں پر آپ کے ٹوکنز آ گئے اس کے بعد یہاں پر دیکھو پلیس سیل آرڈر یہاں پر پلیس سیل آرڈر کے اوپر سمپل آپ نے کلک کر دینا ہے اس وقت جسٹ جسٹ کلک کریں گے پلیس سیل آرڈر کے اوپر تو آپ کے ٹوکنز جو ہے وہ سیل ہو جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آپ کو مل جائیں گے یو ایس ڈی ٹی کے اندر یو ایس ڈی ٹی کے اندر آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے میں یہاں پہ وائلٹ کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے آپ کو یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ نظر آنے لگ جائیں گے جیسے یہاں پہ گیک ہمیں ملے ہوئے انہیں شو ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو یو ایس ڈیٹی یہاں پہ شو ہو جائے گا کہ آپ کے پاس یو ایس ڈیٹی آ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ اوپر موجود ہے آپ کو یہاں پہ شو ہونا لگ جائے گا کہ آپ کے جو ہے اتنے یو ایس ڈیٹی بن چکے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے والا نیکسٹ پروسس میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا بعد میں کہ آپ نے یو ایس ڈیٹی یہاں سے پھر اس ڈیٹی کو آپ پھر آگے کیسے لے کر جاؤ گے کہاں پہ بھی سیل یہاں پہ سینڈ کرنے ہو کسی بائنانس کے اوپر یا یو اوکی ایکس کے اوپر یا کہاں پہ پھر آپ کو وہ بعد میں پروسس بتاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تو آپ نے جس چینل کو سبسکرائب کا لینا ہے یا اگر آپ مجھے سیل کرنا چاہیں یو ایس ڈیٹی تو آپ مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ایزی پیسہ جائز کیسے کے اندر پیسے سینڈ کر دوں گا اور یہاں پہ آپ کو جنجڑ سے بچ جائیں گے اگر آپ خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو تو مطلب آپ کو یہاں پہ یو ایس ڈیٹی مل جائیں گے آپ اس کے بعد اس کو جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کسی اور ایکسینج کے اوپر لے کر جانا چاہیں یا کسی کو سیل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اب میں دوسرا میتھڈ آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ دوسرا میتھڈ کیا ہے یہاں پہ ٹوکنز کو سیل کرنے کا یہ میں نے ایک پروسس آپ کو بتا دیا ابھی دوسرا پروسس یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھو آپ کو ایک بٹن مل رہا ہوگا سوائپ والا آپ نے سوائپ کے اوپر کلک کر دینا ہے پہلے فیچر کے اوپر کلک تھا اب سوائپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سوائپ کے اوپر کلک کرو گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ پتا ہوگا کہ سوائپ کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ بائنانس کے اندر بھی یہ سوائپ والا آپشن موجود ہے اکس کے پر بھی موجود ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کیونکہ کافی نئے بندی ہوتے ہیں جو اس چیز کو نئے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کرنا تھوڑا سا ان کے یہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کیس طرح سے آپ سب نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا یہ یہاں پہ یہاں پہ ir TT select ہے یہاں پہ from کے اوپر آپ کو Ớ Sachselect ہے یہاں پہ آپ نے اچنچ کرنا ہے یہاں پہ آپ شاہر کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے select کرنا ہے یہاں پہ آپ search بھی کر سکتا ہو یہاں سے تلاش بھی کر سکتا آئی ہے یہاں پہ ہم اس وقت سرچ کریں گے جب ہمیں گیک کے جو ہے یہاں پہ لسٹ ہو جائے گا ہم یہاں پہ گیکس کو سرچ کریں گے ٹھیک ہے گیکس آپ نے سرچ کر لینا ہے فیل وقت یہ نہیں آرہا کیونکہ یہاں پہ لسٹیڈ نہیں ہے اس لئے نہیں آرہا میں یہاں پہ وہی اگزیمپل آپ کو پھر سے دے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ ٹون کو لیا تھا وہی سیم ہم ٹون کو لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا گیک ہے یہ یہ اپنے گیک کو سیلکٹ کر لیا اب نیچے آپ نے usd ٹی ہی سیلکٹ رہنے دینے کے اگر usd ڈی سلکٹ نہیں ہے تو آپ نے us ڈی ٹی کو سیلکٹ کر لینا ٹھیک ہے ڈی کو سیلکٹ کر لیا آپ نے اوپر جو ہے گیک کو رکھنا ہے نیچے us ڈی ٹی کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں جب آپ نے دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آجانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے گیکس کی مطلب تداد لکھنی ہے کہ میرے پاس کتنے ہیں میرے پاس فور اگزمپل جو ہے تیتیس ہزار ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے اپنے لکھ ہو گئے کہ آپ کے پاس جو ہے کتنے اوئیلی بلن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ٹوکل نہیں یہاں پہ آپ کو نہیں مطلب مل رہا ہے یہاں پہ آپ نے دکھ لینا ہے کہ کتنے آپ کے پاس آہاااا ڈیس ڈی ٹی آپ کو بتا دے گا کہ کتنے آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی بن جائیں گے آپ نے یہاں پہ کی تدال دیکھ دینی ہے یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی یہ خود ہی آپ کے شو کر دے گا کہ آپ کو اتنے یو ایس ڈی ٹی اس کے بدلے میں میر جائیں گے جیسے یہ آپ کو لگے کہ مطلب یہ والا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پرائز اپنے تدال سیلیکٹ کر لی یہ آپ کو یو ایس ڈی ٹی یہاں پہ شو ہو گیا اس کے بعد نیکس آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک ٹریڈ کا بٹن نظر آئے گا سمپل آپ نے ٹریڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کے ٹوکن جو سیل ہو جائیں گے اور آپ کو پیسے مل جائیں گے یو ایس ڈی ٹی کے اندر پھر آپ نے ہوم کے اوپر آ جانے اور یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی تو یہ دو پروسیس ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہے اپنے گیکس کے ٹوکن کو یہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہو یہاں پہ اونس ایکسچینج کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ دو تر میتھر تر جو میں نے آپ کو ایسلی بتا دی ہیں اور اگر آپ کو انہیں یو ایس ڈی ٹی سیل کرنے ہو تو آپ مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں یا کسی اور ایکسچینج کے اوپر لے کر جانا چاہیں تو وہ ایسی ہے آپ یہاں پہ ایکسچینج کے اوپر لے کر جا سکتے ہو میرا ورس اپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور آپ خود کہیں لے کر جانا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں ادرابعہ آپ مجھے سیل کرنا چاہیں تو سیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایسی پیسہ جائز کیا ہے یہ بینک کے اندر پیسے جو ہے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے آپ یو ایس ڈی ٹی مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا میتھر تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اپنے ایک کام اور لازمی سے کرنا ہے آپ نے میرے ورس اپ چینل کو لازمی سے جوائن کر لینا ہے سب چینل کو لازمی سے آکر فولو کر لینا ہے ورس اپ چینل کو جو لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا یہاں پہ جو ہے میں آپ کو سیگریٹ ایڈرو وغیرہ بتاتا رہتا ہوں جو کی ارجینٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی وہ بھی بتا رہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ مطلب جو بھی ارجینٹ اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی بھی question ہوتا ہے آپ کا تو یہاں پہ میں clear کرتا رہتا ہوں یہ کوئی بھی important task آتا ہے تو وہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کرنا لازمی ہے یہاں پہ transaction کر دیں یا یہاں پہ نہ کریں تو میں یہاں پہ سارا کچھ بتاتا رہتا ہوں guidance آپ کو دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ آ کر مجھے جو ہے آپ follow کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک airdrop بتایا ہوا ہے usual کے نام سے تو اس کو آپ لازمی سے آ کر join کیجئے گا یہاں پہ اس کا لنک موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ والا لنک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس ویڈیو کے اوپر بالکل یہاں پہ جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا یہ والا usual airdrop کے نام سے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ binance کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے پری مارک ہے مطلب سوری سیلنگ سٹارٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ usual usdt 0.3 سے جو ہے اس کی جو ہے یہاں پہ سیلنگ سٹارٹ ہے یعنی کہ trading جو ہے یہاں پہ اس کی ہو رہی ہے تو آپ اس کو join کر سکتے ہو یہ airdrop کافی اچھا airdrop ہے آپ اس کو لازمی سے آ کر join کر لیجئے گا اور یہاں پہ آ کر مجھے follow لازمی سے کر لیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند دے تو یار ویڈیو اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو کے اندر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ